موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز نائٹ میں خوش حمد دے دور میں ہوں آپ کا مزبان نجم علی خان ناظرین آج کا پروگرام خاص طور پر جو ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں لاہور کے سٹیج کے دو بڑے نام یکے بات دیکھ رہے ہیں بہتی مختصر سے عرصے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے سٹیج ہمارا کس حال میں ہے بڑے بڑے نام جنہوں نے سٹیج کو مقبولیت کی اس بلندی تک لے کر آنے میں اہم کردار ادا کیا ان میں سب سے پہلے میں مستانہ صاحب کی بات کروں گا مستانہ صاحب کی بات بابو برال کی جو ڈیتھ ہوئی بہت ہی افسوسناک حالات ہیں افسوسناک حالات تو ہمارے سٹیج کے اس وقت بھی ہیں جب ہم سب لوگ اس سٹیج پر تنقید کرتے ہیں سٹیج ڈرامے پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب فیملیز یہاں پر آنا پسند نہیں کرتی اس سے پہلے سوہیل احمد صاحب بڑا نام سٹیج سے ایک طرح سے علیدہ ہو گئے انہوں نے بڑی کوشش بھی کی لیکن حالات جو ہیں ٹھیک نہیں ہو سکے اس وقت آج ہم یاد کریں گے اپنے ان دو دوستوں کو ان دو بڑوں کو ان دو ناموں کو جو ہم سے ابھی حالی میں جتا ہوئے ہیں لاہور کے سٹیج کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور اگرچہ وہ پہلے ہی یہاں سے جا چکے تھے سٹیج کو ایک طرح سے پریکٹیکلی چھوڑ چکے تھے لیکن اس کے باوجود خلاج تحسین پیش کرنا ہمارا فرض ہے ہمارا نقصان ہوا ہے ہم اس کی بات کریں گے میں بہت ہی مشکور ہوں سٹیج کے ان فنکاروں کا جو یہاں پر اس وقت تلفرہ تھیٹر میں میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر موجود ہیں تاہیر انجم یہاں پر موجود ہیں شاد احمد یہاں پر موجود ہیں عارف گل سنہ بٹھ ہیں یہاں پر نصر اتارہ ہیں اور ادھر سے اگر میں دیکھوں شیبہ بیٹ بیٹھی ہوئی ہیں شاہد خان صاحب یہاں پر موجود ہیں آلیا ہے یہاں پر فاضل صاحب ہیں لیاس ہیں شاہد زیب ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے اور دوست ہیں ان سب سے میں بات کروں گا اور یادیں بھی تاصل کریں گے آج کے پروگرام میں مستانہ صاحب کے حوالے سے پبو برال کے حوالے سے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کا سٹیج کہاں پر کھڑا ہوایا اگر آج ڈی سی او لاہور یہ کہتے ہیں کہ ڈرامے کو رات ساڑھے بارہ بچے ختم کر دیا جائے اگر اس کو سکرپٹ کے مطابق چلانے کی بات کی جاتی ہے اگر فوش ڈانس روکنے کے لیے یہاں پر کاروائی کی بات کی جاتی ہے تو وہ کس حد تک چسٹیفائیڈ ہیں اس پر بھی بات کریں گے بات یہاں پر شاہد خان صاحب آپ سے شروع کریں گے کہاں کھڑا ہوا ہے سٹیج ان بڑے ناموں کے موجودگی میں بھی کہا تھا اور آپ کہاں ہیں سب سے پہلے تو جی بہت دکھ ہوا ہے ہمیں ہمارے دو لیجن فنکار مستانہ صاحب اور ببو برال صاحب جو سچ مچ جن کو میں پنجابی میں کہوں گا کہ دیسی کے عوضے فنکار ساڑے سچے ناوجڑے نے وہ ہم سے جدہ ہو گئے ہیں ان کا جتنا بھی دکھ اور جتنا بھی ان کی تھیٹر کو کمی محسوس ہوگی کیونکہ آج کا دور تو ایسا ہے کمی تو محسوس یہ نہیں کریں گے لیکن سچ مچ تھیٹر کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے دو لیجن فنکار یہ آج میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں بھر ملا کہ یہ جو جگت کا تھیٹر ہے جسے ہم پنجابی میں جگت کہتے ہیں یا انگلیش میں جو کہتے ہیں یہ جب تک جگت کا تھیٹر ہے یہ اماناللہ خان صاحب کا تھیٹر ہے سچ کو آگے پروان جڑایا مرہوم میرے بڑے بھائی عابد خان صاحب نے ببو برال صاحب نے مستانہ صاحب نے تارک جوید صاحب نے حاجی البیلہ صاحب نے اور بھی بہت سارے نام ہیں شوکی خان صاحب جو میرے ذین میں نہیں آ رہے ہیں ہمارے سارے بڑے ہیں خاص طور پر یہ جو میں نے نام لی ہیں جو میرے پیریڈ میں آیا ہیں یا جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ آج ہر شہر میں چار چار پانچ پانچ تھیٹر اگر چل رہے ہیں تو ان کی محنت اور ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہر تھیٹر پہلے لاہور میں لوگ آتے تھے صرف درامہ دیکھنے کے لیے اب فیصل آباد میں چار پانچ تھیٹر ہیں ملتان میں آٹھ تھیٹر ہیں سائیوال میں تھیٹر ہے اکارا میں تھیٹر ہے آرب والا میں تھیٹر ہے گجرا والا مجھے نہیں پتا کیوں بند کر دیا ہے آپ نے بات سائی کی جگت کا تھیٹر جو ہے جگت پہ ہمارا اس وقت تھیٹر جو ہے پورے کا پورا سٹینڈ کر رہا ہے لیکن میں بڑے ناموں کی بات جب کرتا ہوں تو میں ان کو بڑا اس لیے بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے جگت میں ایک سٹینڈرڈ دیا میار دیا جس جگہ پہ جگت اب چلی گئی ہوئی ہے میرا خیال ہے اس سے زیادہ پاتال میں اس سے نیچے تو نہیں جا سکتی یہ واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اس بات کو ایڈمیٹ کرتا ہوں بات دراصل یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جگت کمزور آدمی ہمیشہ گھالیاں نکالتا ہے یہ جو ہے نا جو بالکل ہم پہ تھوپ دیا جائے کہ ہم نہیں ولگر جگت کو ہو گیا ہے اب بھی ایسے لڑکے ہیں موجود جو نئی تھیٹر میں گلی جگت کرتے ہیں لوگ ان کو اتنی ہی پذیرائی کرتے ہیں اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا لوگ پہلے ہمارے لیجنٹ فنکاروں کو کرتے تھے بات دراصل یہ ہوگی کہ ہم شارٹ کٹ آگئے ہیں تھیٹر میں ہم نے رائٹر کے وجود کو چھوڑ دیا ہم مانتے نہیں ہے کہ رائٹر کو سکرپٹ کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں اس کو بات ہی نہیں کرتے ہر فنکار کا خود سکرپٹ ہے وہ خود بتاتا ہے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے ڈائریکٹر کو ہم نے جو تھیم ہے نا جو مین سیڑی ہے پہلے سیڑی پہ پہلا پاؤں رکھتے ہیں ہم پہلا پاؤں رکھیں نہیں رہے ہم سیدھا اوپر والے کو پکڑتے ہیں اس پہ پھر دماتی ٹھوڑتے ہیں بندہ گرتا ہی ہے ارشاد ارشاد یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں معذرت کے ساتھ اگر کوئی بندہ اس قسم کی جھکتوں پہ آتا ہے اس کو پھر کلیپ بھی ملتی ہے میں لوگ کہتے ہیں جی فیملیز نہیں آتی میں اس طرح ایک دوسرے پہلو کی نشاندہ ہی کروں گا جب اس کو کلیپ ملتی ہے وہ بڑا فنکار بن جاتا ہے اس کو ریسپونس ملتا ہے اس پہ کہکے لگتے ہیں اس کا ریڈ بڑھ جاتا ہے وہ بڑا فنکار بن جاتا ہے تو پھر یہی طریقہ رہ گیا بڑا فنکار بننے کا دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہمیں اپنے استاد ہمارے استادوں میں سے تھی اپنا ببو صاحب مستانہ صاحب ان کا بڑا دکھ ہوا میں نجم بھائی خود بہاولپور گیا جنازے پہ ہم ملتان ڈراما کر رہے تھے یہ پچھلا سویل تو بہاولپور میں نے دیکھا ہے کہ عام ویورز جو تھے وہ بھی وہ زیادہ رو رہے تھے کہ یہ کتنے بڑے لیجنڈ فنکار ہیں کہ فنکار اور فیملیز تو علیدہ جو لوگ جنازے پہ دوسرے گاؤں سے آئے تھے کوئی جزمان سے آیا تھا کوئی احمد پور شرکیہ سے آئے تھا ٹھیک ہے لیکن ان کی یاد میں مطلب ہے اتنا سخت ہمارا یہ نقصان ہوا ہے ٹھیٹر کا اگر وہ لوگ آپ کے سوال کا جواہ میں یہ دوں گا کہ اگر وہ لوگ اس وقت ان ہوتے جو ہمارے سینئر اس وقت گھر میں ہیں وہ اگر اب بھی اس ٹھیٹر پہ ان ہوتے تو شاید والغیرٹی اور زیادہ کم ہو جاتی کیونکہ وہ ترجیح کرنے والے ہوتے کہ یار یہ بات تم اس طرح کر رہے اگر تم اس کو اس طرح کر لو تو کلیب وہ ہی ہے صحیح اب ہمارے میں ترجیح کرنے والا نہیں ہے سیلف سینسر ہم میں ختم ہو چکی اللہ معاف کرے کوئی ہم ڈراؤن ہم نے کرنے والے تو نہیں ہیں یا ہم کوئی ریمن ڈیویس کے بندے تو نہیں ہیں ہم آرٹسٹ ہیں پاکستان کے صفیر ہیں صحیح نواز بستانہ صاحب تو چلے کے ویتے چھوڑ کے مائک پھ لیجے گا سپورٹس کی دکان کر رہے تھے سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں سیٹی فورٹی ٹو کا کہ انہوں نے ہمارے لیجنٹ بابو برال صاحب اور مستانہ صاحب کے لیے ایک تہذیتی ریفرنس کا انقاد کیا اور اس کے بعد گفتگو تو میرا خیال تھیٹرز کے حوالے سے بڑے فورم ہو چکے ہیں بڑی باتیں ہو چکی ہیں اور یہ میرے بھائی جتنے بھی بات کر رہے ہیں تھیٹر کے حوالے سے ابھی ٹائم کریٹی سائز کرنے کا نہیں ہے جرنلائز کا ٹائم ہے ہم نے کریٹی سائز کیا بہت تنقید کی اداروں پہ گورنمنٹ پہ آرٹسٹوں پہ بس مسئلے جو ہیں وہ جوں کہ توں رہے اور بات رہے گی ہمارے مستانہ صاحب بابو صاحب یہ دو نام تو ابھی آپ کے سامنے ہیں اس سے پہلے تارک جویز صاحب ہمارے وہ لیجنٹ وہ اکیڈمی ہم سے جدا ہو گئی اور حجی البلا صاحب جیسے سینئر موسٹ اور عابد خان صاحب جیسے لوگ اور انہیں جو بہانہ زندگی موت ہم مسلمان ہیں زندگی موت پروردگار کے ہاتھ میں لیکن جو قتل ہے نا قتل وہ صرف لفظ کا نام قتل نہیں ہے اس کی وجہ ہوتی ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے میں تو آن ریکارڈ یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے میں یہ گرنٹی سے بات کر رہا ہوں کہ جو فیکٹس میں آپ کو دوں گا وہ ان فیچر آپ کو گرنٹی بھی کروں گا کوئی بھی بات جو میں کروں گا آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں یہ مستانہ صاحب ببو صاحب ہمارے جتنے بھی لیجنٹس اس دنیا سے چلے گئے ہیں یہ فوت نہیں ہوئے دنیا سے جدا نہیں ہوئے نے قتل کیا گیا ہے کس نے کیا ہے ہمارے اصل میں تھیٹرز میں آج سے نہیں دس پندرہ سال سے ایک مافیا جو ہے وہ اس تھیٹر پہ اس نے اجارہ داری کی ہوئی ہے اور تھیٹرز پہ بقاعدہ طور پہ قابض ہیں یہ لوگ جنہوں نے ان سٹارز کو اپنے مفاد کی خطر پیسہ بنانے کی خطر یہ وہ لوگ تھے جو کام میں نکھار پیدا کرتے تھے انہیں پہلے ان کی میشت تباہ کی گئی انہیں معاشری بدحالی کا شکار کیا گیا انہیں ٹینشنیں دی گئیں پھر آرٹسٹ جو ہے عام انسان سے ذرا تھوڑا سینسٹیف ہوتا ہے تو آرٹسٹ کو جب پہاڑ جتنی ٹینشنیں دی جائیں تو تندرست آدمی بھی جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور مستانہ صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ببو صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا البلہ صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا یہ وہ لوگ تھے اب ہم اگر تھیٹر کی موجودہ صورتحال دیکھیں تو اگر یہ پانچ چھے لوگ یہاں سٹیج پر مجود ہوتے تو یہ سٹیج کا تھیٹر کا یہ حال نہ ہوتا نہ یہ ڈسکس ہو رہی ہوتی کیونکہ تارک جو ہے اگر یہاں پہ ہوتا تو اس نے پرڈیوسر کو کہنا تھا یہ کہ سیٹ مجھے یہ نہیں چاہیے اچھا یہ سٹ پہ تیس ہزار روپیہ لگتا ہے تو ہمارا پرڈیوسر جو ہے وہ تیس ہزار کا سٹ نہیں لگاتا تیس ہزار چالیس لاکھ روپیہ چالیس پہنٹالیس لاکھ روپیہ کی پروڈیکشن ہوتی ہے ہمارے ڈرامے کی اور نفع نقصان دس پندرہ لاکھ کا ہوتا ہے اگر نقصان ہوا تو پانچ سات لاکھ کا اگر نفع ہوا تو دس پندرہ لاکھ روپیہ کا یا میں ایسے لوگ ہیں جو یہاں ویسپوں پہ آئے سی ڈی سیونٹی پہ آئے آج ریبون پہ پھر رہے ہیں چھے ہزار کرائے کے مکان میں وہ پروڈیوسر رہتے تھے آج بنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہی آرٹسٹوں کی وجہ سے کروڑ پتی ہو گئے انہی آرٹسٹوں کی وجہ سے گاڑیاں لی انہی آرٹسٹوں کی وجہ سے مہاشرے میں اپنا مقام نام بنایا سوسائٹی میں اپنا نام بنایا اور انہی آرٹسٹوں سے جب رس نکل گیا جب مفادات پورے ہو گئے ان پروڈیسروں کے تو انہی آرٹسٹوں کی انہی آرٹسٹوں کی ایک ٹیشو پیپر کی طرح باسکٹ میں پھینک دیا گیا جس کی وجہ سے آج ہمارے آرٹسٹ ہماری اکیڈمیاں ہمارے استاد ہم میں نہیں ہیں طاہر ایک اور بات میں یہاں پر بریک پر بھی جانا چاہ رہا ہوں لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کی بات سے مجھے ایسے لگتا ہے آپ نے کہا جناب یہاں پر ڈراما جو ہے سٹیج جو ہے تھیٹر جو ہے وہ بزنس بھی کر رہا ہے شاید صاحب کیوں آلیا بزنس بھی کر رہا ہے لوگ یہاں پر اب بھی دھڑا دھڑ بڑی بڑی ٹکل لے کر بھی یہاں پر دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کا کیا مطلب لیا جائے پھر کہ ہم سٹیج پر ڈرامے پر تنقید بھی بہت کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر فکڑ بازی بہت ہے ہم یہ کہتے ہیں بہت گھٹیا ہو چکا ہے ہم یہ کہتے ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں جو سنجیدہ لوگ ہیں جو واقعی ڈراما کرتے تھے وہ اس میں اب نہیں رہے تو کیا میں یہ کہوں کہ ہماری پبلک کا مزاج ہی بدل چکا ہے وہ دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں سننا ہی یہ چاہتے ہیں اسی ڈرامے کو مقبول کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد